بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے جو شیئر کر دوں گا میں لائک کا کوئی بروسہ نہیں ہے اوپر سے بال میرے میں آپ کو بتانا یہ جاؤں گا یہ سٹائل دے کر پریشان نہ ہوئیے گا یہ ایسے ہی رہتے ہیں میں کنگی ویڈا کر کے ان کو سیدھے کر کے اکثر بیٹھتا ہوں ویڈیو بنانے لیکن ان کی لک یہی ہے بھائی تو برحال جی اگر ڈالر کے مطالق بات کریں تو 287 287 بس سٹیٹ بینک اور اگر ہم بات کریں ریارڈ کے مطالق تو پہلے آپ کو ایک بچیز بتانا جاؤں گا بجل کے مطالق جو پاکستان میں آ چکا ہے میں اس کے مطالق پرتیسی کو جو فائدے ملے ہیں جی اس سے آپ اپڈیٹ کرتا ہوں یہاں بھائی چیز زائد کرنا چاہوں گا وہ اجید پچاس ہزار روپے روپے کی بات کر رہا ہوں میں ریارڈ کے نہیں اگر کوئی بھی آپ کا فیملی ممبر ہے جو پرتیسی بھائی بیٹھے ہیں آپ وہاں سے رقم بیج دیا تو نون فائلر ہے اگر وہ بینک سے ابھی جا کر پچاس ہزار روپے سے زائد رقم لے گا یا ایٹی ایم سے نکلوائے گا لائٹس آف ہو چکی ہے اس کے لیے میں واضح کھاؤ تو اس کے لیے بھائی یہ تو زیرو شریہ سکس ویسد ٹیکس دینا پڑے گا ابھی جی پاکستان نے بجل دو ہزار چوبیس میں نون فائلر جو بندے ہیں جی ان کے اوپر بھی ٹیکس لگ چکا ہے اگر آپ پچاس ہزار سے زائد کی رقم نکالیں گے تو آپ کو زیرو ہشاریہ سکس ویسد ٹیکس دینا پڑے گا ٹیک ہے جی اور اس کے علاوہ آج ویسے میں ابھی آپ کو ریا ریڈی بتا دوں یار ویڈیو لمبی ہوتی جاتی ہے ویسے ایک میں خبر اور پڑھ رہا تھا ایک عرب ڈالر ایک عرب ڈالر میں کروڑ کی بار نہیں سو کروڑ ہو تو پھر ایک عرب بنتا ہے ایک عرب ڈالر پکڑے گئے ہیں جی اور چائلی لیکن پاکستان میں نہیں ترکیہ میں خبر مجھے بہت ریال کی رقم بہت مجھے لگی اس لئے میں نے بولا آپ کو بتاتا چلوں برحال جی لائٹس آف ہو چکی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا دوں میں اچھا اگر ہم بات کریں ریا ریڈ کی تو ایکسچینج ڈیٹ پہلے آپ کو بتاتا دوں میں پاکستان کا آج کا ریڈ ہے چھتر روپے اکامن پیسے ہو چکا ہے انڈیا کے بات کریں تو آپ کو اکیس روپے نائنٹی نائنٹ بائیس روپے کو ہو رہے ہیں مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتاتا دوں میں ان میں بات کریں گے تحویل راجی کی راجی بینک کی آج کی ان کا آج کا ریڈ پچھتر روپے تیس ویسے رہا دس سترہ اور تیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے کال ایک بھائی نے مجھے ٹوین کر کے ان کے ریڈ کے متعلق بتایا بھی تھا اناسی روپے کچھ بتا رہے تھے اور سوری پچھتر روپے اناسی ویسے شاید یا ایسے کچھ بتا رہے تھے اگر بات کریں ویسٹن یونین کی تو ان کا آج کا ریڈ پچھتر روپے ستاسٹھ پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے مانی گرام کی بات کریں تو مانی گرام آج کا ریڈ پچھتر روپے بیاسی پیسے ہے جی دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اور اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریڈ پچھتر روپے بامن پیسے ہے جی اور ان کی بھی دس سترہ اور تیس ریال فیز ہے اچھا اب پاکستان میں اگر آپ ریال ویسے لاکر ایکسچینج کرونا چاہ رکھے ہیں تو آپ کو پاکستان میں انہاسی روپے سے اسی روپے راؤنڈ میں اس وقت ریٹ مل رہا ہے اور یہ کنفرم ہے ٹھیک ہے جی مختلف شہروں میں اسی روپے پلس میں بھی مل جاتا ہے اگر بات کریں ہم ایس ڈی سی پہ کی تو ان کا آج کا ریٹ پچھتر روپے اٹھالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیز ہے فوری بینک یعنی کہ بینک جسیدہ کے اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پچھتر روپے ساٹھ پیسے رہا دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر انجاز بینک کی ہم بات کریں تو انجاز بینک آج کا ریٹ پچھتر روپے انتالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اور اگر کوئی پیک کی بات کریں تو کوئی آج کا ریٹ دے رہا ہے جی پجتر روپے چھپن پیسے دس ستنہ اور دیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے